حسنی ربی جلاللہ یہ کہا یا عمر اے عمر میں رب تجھے سلام پیش کرتا ہوں آج عمر بن خطاب جن کے کوڑے اور درے سے جن کی تلوار اور روب سے مسلمان بھی کامتے تھے کہ یہ اللہ کے معاملے میں نرم دل نہیں ہے یہ بالکل کسی کی رعایت نہیں کرتے ہیں اتنا سخت انسان کہ جو رسول اللہ کی زندگی میں بھی اگر معمولی کوئی واقعہ کسی پر ہوا اور نبی غصے ہو گئے یہ تلوار لے کر کھڑے ہوتے تھے اجازت دیں میں جب گردن نہ اتار دوں کا روب تھا آج صدیق دنیا سے جانے لگے ہیں صحابہ کی تو لائن لگی ہوئی ہے کسی نے پوچھا ہمارے بعد آپ کے بعد آپ جیسا سخص تو مل نہیں سکتا اتنا رحم دل اتنا شفیق اتنا درد رکھنے والا حالا من حاج نبو و زندگی گزارنے والا لیکن پھر بھی اپنے بعد ہمارا امیر کس کو مقرر کریں گے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد تمہارا امیر عمر بن خطاب کو مقرر کرتا ہوں باز یہ نام جوئی سنانا صحابہ نے تو کام گئے کہ آپ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا وہ تو پہلے ہی اتنے زیادہ اور اب اگر طاقت بھی آگئی تو پھر یہاں رہیں گے ہم کیسے اب حضرت صدیق اکبر نے سن لیا کہ میرے اس فیصلے سے مسلمانوں کو مسئلہ ہے آپ اس بیماری کے عالم میں خادموں کو کہا مجھے گسیٹ کر پاؤں گسٹ رہے ہیں جیسے رسول اللہ کے پندرہ دن بیماری میں گزارے اور پھر ممبر تک آئے وہاں خطبہ دیا فرمایا میں بعض باتیں سن رہا ہوں اور تم یہ سمجھ دے ہو کہ عمر کو خلیفہ بنانا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا کہ عمر سخت بہت زیادہ ہے اور جب اختیار آئے گا تو مسئلہ سختی پیدا ہو جائے گی فرمایا سنو میں تمہیں جواب دینا چاہتا ہوں رسول اللہ بھی نرم تھے میں بھی نرم تھا عمر کی سختی تھی تو رل مل کے کام چلتا تھا رسول اللہ پر ذمہ داری تھی اس لیے نرم ہو گئے پھر مجھ پر ذمہ داری آئی میں اور نرم ہو گیا اور پھر عمر تو صرف سخت ہے لیکن جب یہ سارا بوجھ پڑے گا تو پھر نرمی آئے گی یہ سختی اور نرمی مل کر جو نظام قائم ہوگا اس کی مثال تمہیں کبھی نہیں ملے گی اگلی بات بھی سن لو اگر تم یہ کہتے ہو کہ قیامت میں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے عمر کو اپنا جانشین بنا دی ہے تو فرمایا سنو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے تم مطمئن ہو جاؤ اور میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ میں نے کس کو اپنا جانشین بنایا ہے اور یہ میرا رشتہ دار نہیں میں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بنایا اپنے خاندان کے لوگوں کو لیکن یہ جواب میں نے دینے اللہ کی برگاہ میں اور جب میں پہنچوں گا اللہ مجھے پوچھ لے کہ اپنے بعد مسلمانوں کا امیر کسے بنایا ہے میں کہوں گا ربہ اسے بنایا ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ تیری عظمت اور تیری محبت موجود ہے اور تیری مخلوق میں اس سے افصل سخص دنیا میں کوئی نہیں یہ میں جواب دے دوں گا یہ قیامت کا بوجھ میرے سر رکھو اور پھر جب حضرت عمر آئے ساڑھے دس سال میں وہ کمال کر گئے آج تک انگریز بھی کہتا ہے ماں نے ایسا عدل پھر کوئی نہیں جنا اور پھر حضرت عمر کا جب جنازہ اٹھا مدینہ میں کوہرام مچ گیا اور تاریخ میں جتنا لوگ حضرت عمر کی وفات پر روئے ہیں میں نے کسی کے بارے میں اتنا نہیں پڑا صدیاں روتی رہی ہیں حضرت عمر کو دنیا جات کرتی تھی ہائے کاش کہ حضرت عمر کو اتنا دور اور مل جاتا یہ وہ صدیق اکبر کا فیصلہ ہے جو اس امت پر احسان عظیم ہوا ہے اللہ ہمیں امام الصحابہ حضرت صدیق اکبر سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی سچی تابداری نصیب فرمائے اور ان کے کردار کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ